ہلو مائی کیوٹیز تب پھر آگئی ہوں میں مزیدار دھماکے دار گیم پلے کے ساتھ جس میں ہونے والے آج بہت سارے واؤ مومنٹس این ہاں دوستو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولے کیونکہ یہ ہی ہمارا موٹیویشن ہے تو پلیز دوستو سپورٹ ضرور کریں تو یہاں پہ میں اپنے کچھ فنی دوستو کے ساتھ گیم کھیل رہی ہوں جو بات بات میں جوکس مارتے ہیں اور گیم پلے کی بات کر رہے تو سٹارٹنگ میں بندوں میں کچھ پشاہ دیتی ہوں جنہیں وہ پلین میں بیٹھ کر کھا رہ ہوں گے اور دوبارہ یہاں آنے کی ان کی بلکل بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے آئیں گے تو پھر کھائیں گے اور یہاں پر تو بچارہ ایک بندہ بس اتر ہی رہو تھا بچارہ لوڈ بائیس والا ایک کے ساتھ ایک پری اتنا فنی مومنٹ ہا رہی ہے پر مجھے نیچے کچھ آواز آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو نیچے گھسڑ رہا ہے پر میں جھاکر دیکھتی ہوں پر مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے میں کہا چلو کوئی نہیں یار اتنی محنت کرنے کی کیا ضرور ہے اور آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس والے اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کی ہائی اس کل کیا گئی ہیں دیکھو بائیہ مجھ سے کوئی پوچھنا بھی مت میں نہیں بتانے والی کیونکہ لڑکیوں کی ایج اور لڑکیوں سے کی گئی پب جی اور بجی وائے میں کل بالکل بھی مت پوچھنا کیونکہ بائیہ لڑکی اگر سچ میں کل کر رہی ہیں اچھا گیمپلے انہوں نے یہ کی کیڈی مینٹین کر رکھے تو ان کے ساتھ کھیلنے والے بندے نوب نہیں بوٹ ہے وہ بوٹ اپنے آپ کو بوٹ سمجھیں وہ ایمیٹس کی برائیاں کر رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ برا بول رہی ہیں بالکل بھی نہیں وہ بہت اچھی ہیں وہ ساف سترا نیٹ اینڈ کلیلیس کا وہ اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ جیسے ہی جیسے ہی کل ہوتا ہے بندہ جیسے ہی انیمی مرتا ہے ان کی کریٹ آپ جب تک جتنی دیر میں پہنچ پاؤ گے اس سے پہلے وہ پہنچ گے اسے ایک دم ساف کر دیں گے آپ کو اس میں کچھ بھی گندگی نہیں ملے گی وہ ایک دم ساف ہوگی چاہے وہ کریٹ ہو چاہے وہ ڈراؤپ ہو چاہے وہ کوئی بھی نئے اپ ڈیٹ میں آئی ہوئی کوئی نیو کریٹ ہو کچھ بھی ہو ایکس آئی زی کچھ بھی ہو میرے ٹیمیٹس سب سے پہلے جا کے اسے نیٹ اینڈ کلین کر دیتے ہیں تاکہ میں جاؤں اور مجھے کچھ بھی نہ ملے بہت اچھے ہیں میرے ٹیمیٹس اور اگر میں بات کروں کور کی نا تو اگر میں نوک ہو جاؤں تو وہ مجھ سے پہلے ہی نوک ہو جاتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ وہ نوب ہیں یا کچھ ایسا وہ بہت اچھے ہیں اس لئے کیونکہ یہ نا مجھے ویٹ نہ کرنا پڑے ان کا گیم اس پر ٹیٹنا کرنا پڑے اگر میں مر گئی ہوں تو وہ مجھ سے پہلے ہی مر جاتے ہیں تاکہ ہم جا کر دوبارہ سے ایک نیا گیم سٹارٹ کر سکے ہمیں مطلب لابی میں زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے ان کا تو دیکھیں گے کتے اچھے ٹیم میٹس ہیں میرے اور مجھے پتے ہیں یار کیاپ لوگوں میں بھی ٹیم میٹس کچھ اسی طریقے کے ہوں گے اور جیسے میں نے بات کری کہ میرے ٹیم میٹس پہلے ہی نوک ہو جاتے ہیں دیکھو وہ مجھے پہلے نوک ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کور نہ دے سکے اسے کہوں ہی نا کہ بھائی مجھے کور دو یا کچھ بھی میں اوپر جا رہی ہوں اور وہ پتا نہیں کیوں اتنی لمبی لمبی چھلانگے لگا رہے ہیں کہ وہ نیچے ہی گرے پڑے ہیں ان سے اوپر ہی نہیں بیٹھا جا رہا ہے یار میں اوپر جا رہی ہوں اور دیکھو یہاں پر کیا کر رہا ہے میرا ٹیم میں بندہ آیا سامنے اور میں جا رہی ہوں سائٹ دیکھو اس کے موگے سامنے ہی چھلا کے آیا یار مطلب میں کیا کروں میں کیا کروں ایک تو یار یہ لوگ بیگر ہیڈ فونز کے کیلتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ نیچے بندہ اور وہ واپس نیچے اسٹیٹ سے نیچے جا رہا ہے تاکہ پورا نوگل فنیش ہو جائے مطلب میں کیا کروں ان بندوں کا اپنے ٹیم میٹس کا انہیں چھوڑا بھی نہیں جاتا ہے مجھ سے میں کیسے کھیلوں ان کے ساتھ بندے کہاں ای سپورٹ پلیئر بن گئے اور ہمیں یہاں بندوں کو اپنے ٹیم میٹس کو ریوائیو دیتے ہی دینے میں ہی فرصت نہیں ہے یا کیسے بنیں گے اسپورٹ پلیئر کیسے کریں گے پریکٹیس کچھ کیسے کریں گے 1v4 کلچ اور کیسے ڈالیں گے 1v4 کلچ 1v1v4 کر دیا او مائی گاڈ 1v4 ہو گیا پر یہاں ہمارا 1v4 ہونے سے بچا اور یہاں پر چھوڑ رہا ہوں گے اور میرا دوسرا ٹیم میٹس جو مر چکے اس کی طرح باتیں سننا پلیز نہیں دکھا بھائی وہاں آپ دکھا ہے مجھے سنائی دیتا ہے کہ ایک مانسٹر ٹرک ہے اور ایک بندہ سامنے کہتا ہے کہ میں نے کوئی hack لگا کہ میں کوئی hack لگا کر کھیل رہی ہوں مطلب اگر مجھے sound ڈال رہا میں دیکھ پا میں سن پا رہی ہوں کہ بندے کہاں پہنے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے نہ کوئی hack لگا ہوا تو میں ایسے کیسے سمجھ پا رہی ہوں کہ سامنے بندہ ہے یہاں پر سے تو میں نکل جاتی ہوں کیونکہ وہ ٹیمنٹ مجھے دکھتا ہی نہیں ہے میں بہت ٹرائے کرتی ہوں بات وہ مجھے کہیں پر نہیں دکھتا ایسی وہ نیچے گھڑیا اس کے کوئر ٹیمنٹ ہوتا ہے بات وہ اسے کہاں لے جاتا ہے ان وہ revive ہو جاتا ہے انڈزون بھی آ جاتا تو میں ٹائم ویلز نہیں کرتی اور میں نکل جاتا کیونکہ وہ بہت دیڑ سے یہاں پڑتی تو ریکال بھی ختم ہی ہو گیا تو میں نکل جاتی ہوں اتنے وہ مجھے ساؤنڈ آتا کہ سامنے بندہ ہے گنفائر گنفائر کا ساؤنڈ آتا تو سامنے بندہ ہوتا تو میں جاتی ہوں دیکھنے کے لئے کیا ہوں کیا رہا ہے وہاں پر دیکھ کے لئے میں اور یہاں پر مجھے دکھتا ہے چمگادر وہ چمگادر نہیں ہے وہ بلی کا بکرہ ہے جو سے اس کے ٹیم میں نے بہتا ہے کہ جا توڑ تو دیکھ کیا کتنا آگے اینمی ہے کتنا بندہ آگے کوئی ہے بھی آستاس یعنی یہاں یہ بلی کا بکرہ ہو جاتا ہے بچارہ وکٹر یہاں پر جس کیا کچھ چلی پایا آیا مر گیا سامنے اس کا ایک ٹیم میٹ ہوتا ہے بڑ اچھا کور فائر دینی کی کوشش کرتا اپنے بندے کو بچانے کی بچارہ سو سائد آگے بچارہ مر جاتا ہے نہ یہاں پر خود بچ پاتا ہے نہ ہی اپنے ٹیم میٹ کو بچا پایا تھا کتنا بھکار بندے آیا سچ میں اور میں یہاں فینیش کر دیتی اور میری ٹیم میٹ کی بات سنو ہم کیا سیکھ رہا تم بھی تو سیکھو ہم کیا سیکھیں پب جی کھیلیں مار پانی پھن لیٹ گیا آگے بگلنا پچھا لوٹ رہے تی یو ہی نحی لے رہا ہے ہم کیے پول لے لیں تو پھر وہاں سے ہم نکل جاتے اور میرے ایک دوست بولتا ہے کہ سامنے بندہ دکھا ہے اسے اور باہتی دیکھنا یار مطلب میرا نٹ تو مجھے صحیح پنگ دکھا رہا ہے کہ میں صحیح پنگ آ رہا 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 نٹ نہیں چل رہا تھا کیا تھا پتہ نہیں وہ کیسے اوپر نیچے کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھے نہیں آیا وہ لیک کر رہا تھا اس کا گیم اور وہ پورا ادھر ہو کے چلا گیا وہ بندہ میں تھا تو easily کھل ہو گیا وہ بندہ میں آگے جاتے ہوں دو تین بندے بچے ہوئے تھے تو میں آگے جاتے ہوں اپنے ٹیم میٹ کے ساتھ دیکھتی وہ دونوں تین بندے الگ ہوتے ہم دو ہوتے اور باقی کے دو بندے اور ہوتے دونوں الگ الگ ٹیم کی ہوتے اور یہ پتہ نہیں کیسے اوپر آتے مجھے کچھ پتہ بھی میرا ٹیم میٹ اسی گھر میں نیچے ہوتا بتاتا تک نہیں ایک اوپر بندہ آگیا یہاں پر میرا رام نام ست ہو لاتا ہے اور بھائی 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 بھائی